حضور کا دین تخت پر لائے گا اور دن رات محنت کرے گا اس دین کو جس دین کے لیے میرے آقا منزلوں چل کر بدر میں گئے اور میرے آقا مولا ساری رات روتے رہے مولا علی فرماتے ہیں ہم سارے سوئے رہے رسول اللہ یسلی تحت شجرتے و یب کی حتہ اسبہ مولا علی فرمان دے نسی سارے ستے رہے بدر والی رات رسول اللہ ایک درخت تھلے نماز بھی پڑھ رہے سن تھی حضور رو بھی رہے سن یا اللہ سبو میرے غلاموں نے پیش ہونا ہے یا اللہ وہ اتنے ہیں یا اللہ میرے غلاموں کی تُو نے مدد کرنی ہے جب میرے آقا ساری رات روتے رہے بتاؤ حضور کا تو ایک آنسو بھی مان میں نہیں ہے ہاں جی ایک آنسو بھی مان ہمارے بزرگوں نے لکھا جب حضور حضرت علیمہ سعادیہ کے گھر تھے تو ایک دن حضور جب روئے نہ تو جبریل دوڑ کے آئے حضور کا آنسو انہوں نے اپنے ہاتھ پر لے لیا عرض کی یا رسول اللہ جی یہ آنسو زمین پر گر جاتا تو پتنی زمین کو کیا ہو جانا تھا کہ حضور کا تو ایک آنسو بھی مان میں نہیں ہے تو حضور ساری رات بدر میں روتے رہے بتا تو بھی کبھی دین کے لیے رویا تو تو دین کا مزاق کرتا ہے اوہ چھڑو جی اوہ چھڑو جی مولی صاحب اوہ چھڑو جی اہمیں مولوی تقریرہ کرنا اوہ چھڑو جی جتے کچھ دس پھر حضور جس دین کے لیے روتے رہے آج اس دین کی تو صرف امہد بھی نہ کر سکا تو بدر میں تو جانا بڑی دور کی بات ہے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر تیر کھانا تو بڑی دور کی بات ہے ستر زخم لگے ہوئے سر پھٹا ہو حضور فرمائے چلیے تو صحابی کہجی چلیے بیٹے کی لاش پڑی ہو سعید بن معاز فرماتے ہیں میری اب بھائی شہید ہو گئے میدان عود میں عمیر بن معاز تو میری امی جان آئی تو میں گھوڑا حضور کا پکڑ کر مدینہ پاک کی طرف جا رہا تھا تو کہتے ہیں حضور میں نے عرض کی حضور میری امی جان آ رہے ہیں حضور نے فرمایا روکی ہے گھوڑا میں ان سے تازیت کروں کیونکہ بیٹے فوت ہو گئے جب آپ نے گھوڑا روکا حضرت سعید بن معاز کی امی جان قریب آئی آپ نے جب تازیت کرنا چاہی تو سعید بن معاز کی امی جان کہ لگی حضور میں بیٹے کے لیے نہیں آئے نا اس درتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ سارا پتر دے کے لاش پیووے تا پھر حضور نے وے کھڑا آئی ہیں آج ہر بندے کو اپنی پڑی ہے ظاہر بات ہے جس بندے نے اپنا سارا کچھ کر رہا ہے اس کو کیا بتا کہ ہجاب پر پابندی لگ جائے آجی قرآن نساب سے نکل جائے حضرت حرصہ بن نومان ہے نا میدانیں حضور فرماتے ہیں میں حضور کے مسجد نبی شریف کے دروازے پر حضور جبریل سے باتیں کر رہے تھے میں قریب سے گزرا فقالا جبریل من آزا جبریل پوچھا جی اے کون بندہ جڑا انہیں میرے قریب تو گزریا فقالا رسول اللہ حرصہ بن نومان فرمائے حرصہ بن نومان ہے فقالا جبریل حضور محت سابرت یومہ ہنین جبریل کر لگے اچھا اچھا یہ ہنین والے دن ہیں انجھے کھڑے رہے حضور رجل کا پچھے نہیں ہٹے یہ ہنہیں چون جے آج حرصہ بن نومان میں نے سلام دین دا تو میں نے سلام دا جواب بھی دین دا حضور فرماتا ہے میں میراج والی رات گیا تو جنت میں ایک بندے کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھا آج قرآن تم نساب سے نکال کر جنت میں کیا پڑھوگے اے بی سی پتھالو جی فلانے جی یہ پڑھوگے آج امت مسلمہ کو قرآن سے دور کر کے آج تم جو ہے وہ ہوتل کھول کر جہاں مسافروں کے لئے مریضوں کے لئے ہوتل کھول ہے یہ تو اسلام اجازت نہیں نہ دیتا ایڈا مرہ نالا بندہ کیڑا ہے مریض اور گھار جا کے روٹی کھاوے یا جی بچ بسکٹ پاوے سر عام رمضان کی اشارہ کٹنے سے پانچ سو کا جرمانہ ہے موٹر سیکل کا سات سو کا جرمانہ ہے تو روزہ توڑنے کی بات ہی کوئی یہ لوگ اسلام کی باتیں یہ کہتے ہیں اسلام ایسا ہو اشارہ کوئی کٹے تو والدن اس کے پیچھے گاڑی لگا دے آپ کو پتے ہیں آپ نے کانون کی خلاف ورزی کی پھر آپ دوڑ پڑے اس پر ڈبل جرمانہ ہے تو میں نے کہا بتاؤ کلمہ پڑھنے کے بعد رمضان کا مزاق اڑانے کا کیا جرم ہے موسیقی